مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور مہنگائی کا بم موگرا نے الپی جی کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر کے نیا بم گرا دیا سرکاری ریڈ ایک سو پندر روپے کلو ہو گیا نوٹیفیکیشن جاری الپی جی مافیا بے لگام دکان اوپر بلیک میں دو سو روپے کلو فروقت ہونے لگی الپی جی دو سو روپے کلو ہونے پر حکومتی مشینری کا ایکشن مشیر وزیرعالہ پنجاب اکرم چوہدی کی صدارت اجلاس منافع فوروں کے خلاف کارروائی کی ہدایے بہت مشکلہ سر گیس ملتی نہیں ہے مہنگی بہت سواری پیسے نہیں دیتی ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو رلیو دے یہی سسٹم میاں صاحب کا دور میں تھا خان صاحب کہتے ہیں تبدیلی کا نعرہ خان صاحب نے لگایا تھا تو ہم نے بھی خان صاحب کا ووڈ دی ہے انہیں سپورٹر ہم تو ہمیں کو تبدیلی نظر نہیں آئی سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس نایاب ہو گئی مختلف علاقوں میں گیس کی بندش شہری عذیت کا شکار ہونے لگے خواتین کو کھانا پکانے میں دشواری شہری ہوتلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور شہری گیس لوٹ ٹریڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے گیس آتی نہیں کھانا کیسے پکائے شہریوں کی دعایاں گھروں میں اتنی پریشانی ہیں نہ تو کھانا بکتا ہے جب صبح مرد از راج جاتے ہیں دفتر میں تو کھانا ہے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور جب واپس آتی ہے اسی وقت بھی کوئی کھانا والا نہیں ملتا بچے جو ہیں نا وہ بزار کا کھانا کھا 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 کے بیمار ہوتے جا رہے ہیں یہ حکومت کا کیا فائدہ ہے حکومت کو تو لائے تے خوشحالی آئے گی یہ تو بربادی آگئی ہمارے گھر میں تو کھانا ہے نہ کچھ ہے تو ایسے حکومت کا کیا فائدہ ہے پلکھل گیس نہیں آتی بچے ہمارے صوبہ اسی طرح بینا ناشتے کے جاتے ہیں نہ دن نہ رات نہ دوپہت اتنی ہماری آمدن بھی نہیں ہے کہ جو کہ ہم بزار سے افورڈ کر سکیں کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسے پہلے تھا ویسے ہی آج ہے گیس نہیں آتی بجلی پانی گیس کا ہمیشہ سے مسئلہ ہے وہی غریبوں کے لیے ہی مرنا ہے سفائی پہلے کی طرح نہیں ہو رہی جو پہلے اس سے پہلے ہو رہی تھے وہ سفائی نہیں ہے کچھنا بھی نہیں اٹھایا جا رہا سوائی طریقے سے کہ جو ڈیوٹی سٹاف ہے وہ بھی پوری طرح نہیں آتے نہیں بھائی جن یہاں پہ سفائی ہوئی نہیں بلکل نہیں ہوئی وہ دیکھیں کوڑے کے دہ لگے ہوئے ہیں اتنی مچھر گندگی کتنی آم ہوئی یہ درام دیکھیں یہ پڑے ہوئے ہیں یہاں سے گزرنے مشکل ہے یہاں پہ گزرنے مشکل ہے یہاں اتنی سمیل ہے کہ گزرنے مشکل ہو جاتا ہے اور ہر بچہ ہر لیڈیز ہر بزرگ بندہ تنگ ہے ٹرموں سے کوڑا لٹا لیتے ہیں نیچے جو پڑھاتے ہیں وہ نہیں اٹھاتے وہ اٹھائیں گے تو اس بزار کی سفائی ہوگی کوڑا کرکٹ پہاڑ گندگی کے ٹھیر شہر گل تبدیلی کی نظر پنس ختم خسانہ خالی سفائی کمپنی کا دھیوالیا باغو کے شہر کچھرا کھنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ترک کمپنیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے سفائی گاڑیوں نے کوڑا اٹھانا چھوڑ دیا جگہ جگہ گندگی سے تاپن پھیلنے لگا شہری پریشان وزیر بلدیات کے اجلاس پر اجلاس وارننگ جرمانے بھی کام نہ آئے LWMC نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ دیئے مجھے ریزلٹ چاہیے ایک گلی ایسی نہ رہ جائے جس کی سفائی نہ ہو ایک شہر میں ایک بھی کہیں پہ کھوڑا نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اور جو آئے آپ اس کی خود نشاندے ہی کریں اور اس کو ساتھ بندے کو آپ کا ساتھ کا ساتھی زیڈ ہوگا اس کو لان تان بھی کریں کہ تیری ویسے ہمارا بھی بیڑا گھر کو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب میں سڑک سے گزرتا ہوں تو پھر مجھے یہ نہیں پتا ہوتا ہے یہ کس زیڈ ہوگی ہے وزیراعظم کا پچاس لاکھ گھر بنانے کا خواب عملی جامعہ پہنانے کے لیے قانون ہی بدلنے کا فیصلہ رہائشی کمرشل زرائی اور سنتی زون کے لینڈ جوز رولز میں تبدیلی کی جائے گی نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ کے تحت گھروں کی تعمیر کے لیے الڈی اے ایکٹ میں ترمیم کے لیے کمیٹی تشکیل شالم سپر اینک مارکیٹ میٹرپولیٹن کارپوریشن کی کروڑ روپے کی نادہ ہندہ نکلی دکانداروں کو متعدد نوٹس جاری کر چکے آج سے چار سو ستائیس دکانوں کو سربمہر کیا جائے لارڈ میر مبشر جاوید نے احکامہ جاری کر دیئے سکولوں کے طرف میں پانچ سو میٹر تک سگیرٹ کی فروغ تو استعمال پر بابندی صوبائی وزیرت علی مراد راست کا پرائیوٹ سکولز مالکان کے ساتھ اجلاس سکولوں میں منشیات کی روک تھام کا لاحے عمل تیار نیجی سکولوں کے بچوں کے لیے بلڈ ٹیسٹ لازمی قرار نیجی سکولوں کو ڈرگ فری کیمپس ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا ڈاکٹر مراد راست شیخزد اسپتال کے انتظامی امور کا معاملہ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا شیخزد اسپتال کے انتظامات وفاق کے سپورٹ حکومت کابینہ کی منظوری کے بغیر اسپتال کے انتظامات صوبے کے حوالے نہیں کر سکتی عدالت کا حکم سابق دور حکومت میں وفاق نے شیخزد اسپتال پنجاب کے سپورٹ کیا تھا میوہ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے پانچ سالہ بچی جام بھاک ہو گئی پانچ سالہ نایاب کو گرم پانی سے جھلسنے پر ہسپتال لائے گیا ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے بچی دم توڑ گئی ورسہ کا الزام ہسپتال انتظامے کے خلاف قانونی کا روائی کا فیصلہ پولیس نے ہلاکت سے متعلق تفتیش شروع کر دی شریف ورادران کی مشکلات میں مزید اضافہ سانے مورل ٹاؤن کے اس محکمہ داخلہ پنجاب نے جے آئی ٹی تشکیل دے دی آئی جی موٹر ویز ہیڈی خاجہ جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ مقرر سیکٹری داخلہ فصیل اسکر کا کہنا ہے کہ کمیٹی سانے مورل ٹاؤن کی تحقیقات کرے گی مجھے جھیل کی بیرک سے باہر بھی نہیں نکلیں دیتے ملک کو ترقی دی موٹر وی بڑھائی مجھے یہ سلح ملنا تھا ملک کو کہا چھوڑ گئے تھے اور اب معایشت کا برا حال ہو گیا نواز شریف کی پرشکوہ گفتگو نواز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات اندرونی کہانی لہارڈ نیوز پر کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف سے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں مریم نواز کیپٹن سفدر حمزہ شہباز اور یوسف عباس ملاقات کے بعد واپس سرے گئے عیاس صادق رانہ تنویر حسین زاہد حامد پرویز ملک سابق گورنس سندھ محمد زبیر سائرہ افزل تارڈ بھی جیل پہنچے نواز شریف خیریت سے ہیں ان کے حوصلے بلند ہیں مریم نواز کا ملاقات کے بعد بھی نواز شریف کو ایک دن دور سے دیکھا مزہمل دکھائی دیئے وہ میری جیل میں ہی قید ہیں اور میری طرح ہی پریشان ہیں منشیاء سمگلنگ کیس میں ملوث غیر ملکی موڈل ٹریسا کی عدالت پیش کے بعد گفتگو میرے کرسپیس اور نیوئیر رو رو کر گزارا امید ہے نیا سال میرے لیے خوش خبری لائے گا ٹریسا کا گفتگو نواز شریف کے چہرے پر مستراہت مگر صحت پہلے سے قرآتی ملاقات ڈیپٹی سپریڈنڈنٹ جیل کے کمرے میں کروائی گئی نواز شریف نے شیر اشائری کی بتایا کہ وہ رات گئے تک متعلیہ کرتے ہیں مغلیہ دور کی کتاب میں پراہم کرنے کی بھی فرمائش کی ملاقات کرنے والے لیگی کارکنوں کی گفتگو نواز شریف بڑے تمنان سے جیل گزار رہے ہیں وزیراعلا سمیت ایک سو بہتر افراد کو ایسیل میں ڈالنا پی ٹی آئی کی بڑی غلط ہی ہے سابی کوئنر سین محمد زبیر کی کوٹ لکپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو ہمارے قائدین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پرویز ملی کا شکوہ خورم جستگیر بولے حکمران راونت کا لہجہ اختیار نہ کریں نواز شریف کو عوام کی حق میں حکمرانی کی بات کرنے کی سزا مل رہی ہے تبدیلی سرکار میں بھی پرانی روایت برقرار ٹرائبل اتھارٹی جنوبی پنجاب وزیراعلا کے ظلہ پر مہربان سیوریج اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے آٹھ ہنو روپے کا بجٹ مانگ لیا فنڈ سے گلیوں کی پختبھی سیوریج کے نقاسیات کی نئی لانے بچھائیں جائیں گی پولیس اصلاحات بن گئی امتحان تبدیلی سرکار کا پولیس ری فارمز پر تیسرا بڑا یوٹرن نتائج نہ دینے پر دوسری کمیٹی بھی ختم تیسری کمیٹی تشکیل صوبائی وزیر قانون رازب اشارت کی سربراہی میں بارہ رکنی کمیٹی قائم سیکیٹری داخلہ آئی جی اور جسٹس ریٹائر زفر اقبال بھی شامل خوکر برادران کرونوں کے مالک دکانے پلوٹ مکان زمین جائداد سب سامنے آ گیا سیپل ملوک خوکر اور شفی خوکر کے نام تین تین گاڑیاں افزل خوکر بھی دو گاڑیوں کے مالک نکلے ایک سائس نے ملکیت کا ریکارڈ انٹی کرپشن کو بھیجوا دیا وزیراعظم کا ٹین بلین ٹری کا منصوبہ پنجاب میں ادھورا محفظ جنگلات وزیراعظم کے منصوبہ کی تیاری میں ناکام ہو گیا ویفاق کا نوٹس چیف سیکیٹری پنجاب کو محکمانہ غفلت پر خط لکھ دیا وزیراعظم کے ٹین بلین درختوں کے منصوبے پر نیا حکم جاری محفظ جنگلات کے منصوبے کا پی سی ون جمع کرانے کی محلت دے دی گئی نیکہ گروپ سے پنگا لینا الڈی افسروں کو مہنگا پڑ گیا پی ایم ایس افسران کے خلاف احتجاج پر الڈی اے کیڈر کے دو افسران کے تبادلے دونوں کو اتھورٹی کی زلی ایجنسیوں میں بھیج دیا گیا فیصلے کے خلاف حامی گروپ کا احتجاج کرنے کا فیصلہ سردی کے ساتھ دھند کا راج لیسکو کا سسٹم بیٹھ گیا دوسرے روز بھی بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن چار سو پچاس پیڈر سے بجلی کی پراہمی مہتل شورٹ فول آٹھ سو چالیس میگا وارٹ ہو گیا فتہگر سلامت پورا سمنہ باد گلشن راوی یتیم خانہ اکبال ٹرون کے علاقے بجلی سے محروم باغبان پوراس چالی مارس سب دہزار میں بھی بجلی کی بندیش ڈسٹریک ایڈوکیشن آتھارٹی کارچھٹی کے باوجود سکول کھولنے پر ایکشن وزید تیس سکولوں کو شوکاز نوٹیس جاری کر دیئے گئے سکولوں میں لرننگ لائسنس کینال بینک کیپس جوہر ٹاؤن دی پاس سکول ٹاؤنچپ دارے ارکم سکول علامہ اقبال ٹاؤن اور دیگر شامل لاہور پولیس میں بڑی تبدیلی لاکھوں روپے مالیت کی مہنگی گاڑیوں پر روایتی پولیس اہلکاروں کے گشت پر پابندی پیرو اور ڈالفن فورس کی تربیت لینے والے اہلکار ہی مہنگی گاڑیوں پر ڈیوٹی دینے کی اہل کرات ایس پی ڈالفن فورس بلال زفر کی تربیت یافتہ اہلکاروں کو ہی تائینات کرنے کی یقین دہانی اب کوئی اہلکار دفتر سے غائب نہیں ہو سکے گا آئی جی آفیس کے ملازمین کی موجہ ختم دفتر میں بائیومیٹرک مشینیں نسک کر دی گئی دفتر آنے اور باہر جانے پر انگوٹھا لگا کر حاضری لگانا لازم لاہوریوں کے لیے خوشکبری کریکٹر سرٹیفکیٹ کا حصول مزید آسان بنا دیا گیا اب کریکٹر سرٹیفکیٹ ڈیویجنل ایس پی کے دفتر میں بنایا جائے گا ڈی آجی آپریشنز لاہور نے منظوری دے دی بیرون ملک جانے کے لیے ہر شخص کو کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر سفادیت خانے میں دینا لازم قرار پاکستان کو صاف سترہ بناو سابن کی موجودگی یقینی بناو مہکمہ تعلیم نے سکولوں میں سابن کی موجودگی لازم قرار دے دی عدم موجودگی پر سکول کے صفائی نمبر کاٹے جائیں گے ڈیسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹیز اور سکول سربراہان کو مراسلہ ارسال تاریخ کا ایک اور گمشدہ باب اب عوام کے سامنے آنے کے لیے تیار شاہی کلے کے ورود کھانے کی تحصیل و عرائش کا کام شروع منصوبے کو جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کا آزم اور بھارتی کبرڈی ٹیم کی نیشنل ہاکی سٹیڈیم آمد سبائی وزیرے کھیل رائی تیمور اور ڈی جی سپورٹس نے استقبال کیا رائی تیمور کہتے ہیں پاکستان سپر لیگ کی طرح کبرڈی لیگ کا انعقاد بھی ہوگا روایتی کھیلوں کو فروغ دینا حکومت کی ترجیح ہے